عید کے دن تو پہر پن چھوڑ دیں جانے کھانے کی میز سجانے کے منفرد طریقے جو ہمیشہ کے لیے مہمانوں کا دل جیت لیں گے عید پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک خاص موقع ہے یہ خوشی اور مسررت کا وقت ہے اور خوبصورتی سے سجے کھانے کی میز کے ساتھ عید کا مزا دوبالا ہو جاتا ہے آج عید کے دن کھانے کی میز کو سجانے میں آپ کی مدد کرتے ہیں کلر سکیم کا خیال رکھیں اپنی عید کے کھانے کی میز کو سجانے کا پہلا قدم رنگ سکیم کا انتخاب کرنا ہے اب روایتی سبس اور سنہری تھیم لے سکتے ہیں ایسے رنگوں کے استعمال پر غور کریں جو ایک دوسرے کا مزید اُبھارتے ہوں جیسے نیلے اور چاندی اصرخ اور سنہرا رنگ ایک بار جب آپ اپنی رنگ سکیم کا انتخاب کر لیتے ہیں تو آپ تھیم سے ملنے والی سجاوت شروع کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے ٹیبل پلات استعمال کریں کپڑے کسی بھی کھانے کی میز کی سجاوت کا ایک اہم حصہ ہے ٹیبل کلا تھا ٹیبل رنر استعمال کرنے پر غور کریں جو آپ کے منتخب کردہ رنگ سکیم سے مماسلت رکھتی ہو اب مختلف رنگ یا پیٹرن میں پلیس میٹ اے نیپکن بھی رکھ سکتے ہیں کچھ ہریالی بھی شامل کریں اپنی عید کے کھانے کی میز پر ہریالی کا اضافہ سجاوت میں تازگی اور جان ڈال سکتا ہے اب تازہ پھول اپودے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ممکن نہ ہو تو مصنوعی پودے اور بیل بھی استعمال کی جا سکتی ہیں عید کی خاص سجاوت کا استعمال کریں عید کی تھیم پر مبنی سجاوت اب کے کھانے کی میز پر تہوار کا خاص لگ دے گی عید مبارک کے بینرز چاند تارے والی لائک اپھر فینسی لالتین آپ کی ڈائننگ ٹیبل کو چار چاند لگا دے گی میز پر حجوم نہ لگائیں اگرچہ عید کے کھانے کی میز کو خوبصورتی سے سجانا ضروری ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ میز پر بہت زیادہ سجاوت نہ ہو برطنوں اور سرونگ پلٹوں کے لیے مناسب جگہ ضرور رکھیں اور یقینی بنائیں کہ آپ کے مہمانوں کے پاس آرام سے کھانے کے لیے بھی جگہ موجود رہے یاد رکھیں توجہ کھانے اور کمپنی پر ہونی چاہیے نہ کہ صرف سجاوت پر نتیجہ عید کے کھانے کی میز کو سجانا تہوار کے جشن کے لیے ٹون سیٹ کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے ان تجاویز پر عمل کر کے اب خوبصورتی سے سجا ہوا ٹیبل بنا سکتے ہیں جسے آپ کے مہمان پسند کریں گے تھوڑی سی مہنت مہمانوں کا دل ہمیشہ کے لیے دل جیت لے گی قربانی کی سری پھینک دیتے ہیں تو جانے اسے گھر میں صاف کر کے بنانے کا آسان طریقہ بکرے آگائی کی سری پائے کھانے اور بنانے کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس میں بساند ہوتی ہے اور کچھ لوگ تو اسے صرف اس کی بدبو کی وجہ سے ہی نہیں کھاتے اکثر لوگ پکاتے ہوئے اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ اس میں گوشت کی بساند ہے لیکن آج ہم ان سری پائے کھانے کے شوقین افراد کے لیے سری بنانے کی ایک بہترین ریسیپی لے کر آئے ہیں جس سے اس میں بلکل بو بھی ختم ہو جائے گی اور ایسا سالن بنے گا کہ سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے سری بنانے کا طریقہ سب سے پہلے بکرے آگائی کی سری کو آگ پر جلا کر اس کے بالوں وغیرہ کی صفائی کی جائے گی تاکہ پکانے میں بال نہ آئیں اس کو آگ پر اچھی طرح جلائیں گے اس کے بعد شری کی مدد سے اوپر سے کھرتے جائیں گے تو اوپر سے بال وغیرہ صاف ہوتے جائیں گے اس کے بعد اس کی صفائی کر کے اس کو دو حصوں میں کاٹ کر اس میں سے مغز نکال لیں گے یا جو لوگ زبان شوق سے کھاتے ہیں وہ بھی نکال کر اس کی بوٹیاں بنا لی جائیں گی اس کے بعد باقی سری کا بھی گوشت بنا لیں گے سری پکانے کا طریقہ ایک اس سری کو خوب اچھی طرح دھونے کے بعد اس کو پہلے دو سے تین منٹ پانی میں عبال کر اس پانی کو پھینک دیں تاکہ اس میں جو کوئی بال وغیرہ کوئی گندگی لگی ہے تو وہ ہٹ جائے دو اس کے بعد اس کو دو سے تین پانی سے اچھی طرح دھولیں گے تو اس میں سے بو اور گندگی بلکل ختم ہو جائے گی اب سری کا صاف سترا گوشت تیار ہے اس کو پکانے کا طریقہ یہ ہے تین اے سب سے پہلے گوشت میں دو درمیانے سائز کے ثابت پیاس دو سے تین ہری مرچ لہسن کے جوئے یا دو ٹی سپون لہسن کا پیسٹ نمک ایک سے ڈیر ٹی سپون ثابت گرم مسالحہ کالی مرچ لوم دو بادیان کے پھول دارچینی دو بڑی علائچی ڈال کر گوشت کو ڈس منٹ تک بھونے جو بھی گوشت کا پانی اس میں ہوگا اس کو خشک کر لیں گے اب اس میں دو سے تین سبز علائچی ڈال دیں اور ڈیر لیٹر پانی ڈال کر پریشر کوکر میں آدھے گھنٹے کیلئے چڑھا دیں چار اب جب گوشت گل جائے تواسمی سے ثابت گلی ہوئی پیاز نکال کر الہدہ کر لیں ایک الگ پتیلے میں آدھا کپ کے قریب تیل ڈالیں اس میں یہ پیاز ڈال کر اچھی طرح بھون لیں پانچ اب اس پیاز کو بھوننے کے بعد اس میں ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون سبز مرش کا پیسٹ اور دو عدد پسے ہوئے ٹیماتر ڈال کر اچھی طرح سے بھونیں چھے اب اس میں مسالے ڈالیں گے سب سے پہلے لال مرش پسی ہوئی ایک ٹی سپون پسہ دھنیا ایک ٹیبل سپون آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ پسہ گرم مسالحہ ڈالیں گے اور مسالے کو اتنا بھونیں گے کہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے ساتھ اب اس میں سری کا ابلہ ہوا گوشت ڈال کر بھون لیں گے اچھی ہوئی اخنی بھی ڈال کر آٹھ منٹ کے لیے میڈیم آنچ پر ڈھانک کر پکائیں گے آٹھ آٹھ منٹ بعد ڈھککن ہٹا کر دیکھ لیں اگر شوربے کا گاڑاپن آپ کے حساب سے مناسب ہے تو اس میں جائفل جاویتری ایک چھٹکی پیس کردم پر رکھ دیں پانچ منٹ بعد ڈش آؤٹ کر دیں نو دو مزیدار سری کا سالن تیار ہے ہمیں یقین ہے کہ جو کھائے گا اونلیاں چاٹتا رہ جائے گا باریک کٹی ہوئی ادرک اور ہری مرچ لیموں سے گارنش کر کے پیش کریں تب اگر سری کو پہلے ایک پانی میں اوبال کر پانی پھینک دیا جائے اور اس کے بعد اچھی طرح دھوک کر چڑھائیں تو اس کی بسانت دور ہو جائے گی گوشت کو فریض سے باہر کئی دنوں تک تازہ رکھنے کے لیے گوشت کے پسندے بنا لیں اور انہیں دھوپ میں سکھا لیں گوشت کی مقدار کی مناسبت سے کوئلہ لے کر کوٹ لیں اور گوشت کے خوش پسندوں کو ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر پسے ہوئے کوئلے میں دبا دیں پکاتے وقت پہلے ٹھنڈے اور پھر گرم پانی میں ڈال کر نکال لیں موسم ہے گرمی کا اور ایسے میں ہمارے ہاں بزلی کا طویل تابت العام سی بات ہے اس لیے کچھ ایسے طریقے ضرور معلوم ہونے چاہیے جو قربانی کے گوشت کو خراب ہونے سے بچا سکیں مثال کے طور پر ململ کے کپڑے کو سرکا اور پانی میں لبو کر گوشت کے اوپر ڈال دیں تو گوشت کافی دیر تک خراب نہیں ہوگا گوشت میں نمک اور ایک پیالی پانی ڈال کر آبال اسے چوبیس گھنٹے کے بعد دوبارہ گرم کر لیں اس طرح گوشت تین چار دن تک بغیر فریج کے رہ سکتا ہے گوشت کے ٹکڑے کر کے نمک اور سرکا لگائیں چھوڑی آکانٹے سے گہرا کٹ لگائیں پھر ہلکا سا تیل لگا کر رکھ دیں اس سے گوشت پر پپٹری نہیں جمتی پہاڑی علاقے میں لوگ گوشت کے پارچے پہاڑیوں پر سکھا کر محفوظ کرتے ہیں ان پر نمک ضرور لگاتے ہیں سوکھا ہوا یہ گوشت لذیز ہوتا ہے کچھے گوشت کو اگر زیادہ دن بغیر فریج کے محفوظ رکھنا ہو تو اسے سرکا کے بھیگے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں اگر گوشت بغیر فریج کے ایک دو دن رکھنا ہو تو اسے نمک ڈال کر اس کے اپنے ہی پانی میں پکا لیں پھر دیکچی کو کسی تھنڈی جگہ اے تھنڈے پانی کے برطن میں رکھ لیں فریج میں سے گوشت کا پیکٹ نکال کر کسی چھلنی کے علفہ پر رکھ دیں خون نکل جائے تو اسے بغیر دھوے پکا لیں دھونے سے غزائیت بھی زائے ہوگی اور گوشت بھی نہیں گلے گا گوشت کو اگر طویل عرصے تک محفوظ رکھنا ہو تو بغیر ہڈی والا دو کلو گوشت لیں بیس گرام سرسوں کا تیل، حلدی و نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ ملائیں گوشت میں چھری سے جگہ جگہ سوراخ کریں اور یہ آمیزہ اس میں بھر لیں اسے ایک دن تک رکھنے کے بعد گوشت کے ٹکڑے کاٹیں اور انہیں رسی میں پرو کر دھوک میں سکھا لیں سکھے ہوئے گوشت کے ان ٹکڑوں کو بغیر فریج کے محفوظ کیا جا سکتا ہے جب پکانا ہو مطلوبہ مقدار میں گوشت نکالی اور مزے دار پکوان بنائیں